بات کریں گے ڈاکٹر زینب گوندل سے تخملنگا اور سامری صاحب زینب رننسیشن گون کتیرہ گون کتیرہ اور تخملنگا جو یہ تخملنگا ہوتا ہے جس کو تخملنگا عام طور بکا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے فوائد پہ آج ہم بات کریں گے پہلے گون کتیرے کے کر لیں ٹھیک ہے گون کتیرے کا جو سب سے زیادہ بینفٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو بونز میں آپ کی دنسٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہڈیوں میں مخ ختم ہو گئی ہے ہڈیوں میں مخ نہیں رہی یہ اس کو بہت زیادہ بناتا ہے گون کتیرہ گون کتیرہ طاقتور چیز ہے بہت طاقتور ہے جو ہم لوگ بات کریں تو کملنگا کی وہ بھی بناتا ہے لیکن گون کتیرہ زیادہ بناتا ہے اس کی فراوانی زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں اس کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو ہم ہیٹ سٹوک سے بچ سکتے ہیں اور جو گرمی کی تاثیر ہمارے جسم میں اکثر لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم تاثیر ہے جسم کے اس کو ہم اس سے بہت زیادہ ٹریٹ کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں گون کتیرے سے گون کتیرے سے اس کا استعمال دودھ اور پانی دونوں میں کیا چاہ سکتا ہے ہڈیوں کی دردوں کے لیے بہت مصید ہے اور اس سے زیادہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزوری رہتی ہے جسم میں چلنے پھر نہیں ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اگر وہ انسان بھی استعمال کرے گون کتیرے کا تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے اس کا لائف سٹائل بڑا ایکٹیو ہو سکتا ہے جو تھکاوٹ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے اچھا دکٹر زینب جن لوگوں کو گھٹو کا پرابلم ہوتا ہے اور جب جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے اگر ہم پیوال دین کی بھی بات کریں چلنے میں ان کو اکثر تکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے بلکل ان کو ہم دونوں چیزیں استعمال کر آ سکتے ہیں اگر ہم تک ملنگا کی بات کریں تو گرم دودھ میں اگر استعمال کریں گے تو وہ زیادہ گھٹنوں کی درد کے لیے افیکٹیو ہے جون کتیرے کو پانی اور دودھ دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے گرم دودھ میں گرم دودھ میں یا تھنڈے میں دونوں میں استعمال کیا جا سکتے ہیں سردیوں میں کوشش کریں گرم دودھ میں کریں اور رات کے ٹائم اگر کر رہے ہیں تو گرم میں کریں دن میں اگر آپ پی رہے ہیں تو نارمل روم ٹیمپریچر ہو سکتا ہے اس کو آپ اپنی سمودیز میں شیکس میں آڈ کر سکتے ہیں جیسے افتار میں ہم درنک سوچتے ہیں کہ کیا ہوں تو اگر ہم گون کتیرہ ہی آڈ کر لیں تو ملنگا دونوں بھی کٹھے آڈ کیے جا سکتے ہیں ڈال لیں روزے میں تو ہم اکٹیو ہوتے لیکن بعد میں ہم تھک جاتے ہیں وہ تھکاوٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم کھا زیادہ لیتے ہیں اور انہیلڈی چیزیں کھاتے جس کی وجہ سے ہماری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اور ہم تھک جاتے ہیں پھر ہمارا دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا اگر ہم اس ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں اکٹیو رکھنے میں بڑا ہلپ آؤٹ کرے گی اور جو ہمیں مارکٹس وغیرہ جانے وہ ہم درہ ایزی جا سکیں گے سیر اس کے استعمال سے اچھا ڈاکٹر زینف تو اس کی قوانٹیٹی کیا ہونی چاہیے کیا ایک ٹیبل سپون ہونا چاہیے ٹی سپون ہونا چاہیے ایک جگ کے لیے تکملنگا ایک جگ کے لیے اگر ہم بات کریں تو دو سے تین ٹیبل سپون تکملنگا استعمال کیا جا سکتے ہیں اور گون کتیرہ تکریباً ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا ڈاکٹر زینف جیسے سے آپ اس کی تاثیر کہہ رہی ہیں کہ سائنس تو اس چیز کو خیر مانتی نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو تکملنگا ہے بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو ہڈیوں کا درد رہتے ہیں گھٹنوں کا درد رہتے ہیں کیا ان کے لیے بھی اچھا ہے کیا ان کے لیے بھی اچھا ہے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ اتنی تھنڈی نہیں رہتی اور یہ آپ کی جو ہم کہتے ہیں فرکشن بیسی کے لیے ختم ہوتی ہے تو گھٹنوں میں درد ہوتی ہے گھٹنے ہمارے اس طرح سے ہوتے ہیں سائدوں پہ ساکس ہوتے ہیں ہڈی رگڑ نہیں کھاتی جب وہ ساک ختم ہوتا ہے پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہڈی رگڑ کھاتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ درد ہوتی ہے تو تخملنگا جو ہوتا ہے جو وہ ساک ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ فلویڈ لاؤس ہو رہا ہوتا ہے اس فلویڈ کو بناتا ہے ہماری باڈی میں اچھا حجر ویٹ لاؤس کے لیے بھی کہتے ہیں تخملنگا بہت اچھی چیز بہت ایکٹیو ہے پانی میں پیئے پانی میں پیا جائے تو ویٹ لاؤس کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اگر آپ واک یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو پیتے ہیں تو یہ زیادہ وزن کم کرتے ہیں اس کے بعد مطلب کرتے ہوئے بھی آپ پی سکتے ہیں اچھا اچھا جیسے آپ واک کر رہے ہیں واک کرتے ہوئے آپ نے بیس منٹ کی واک کرنی ہے دس منٹ بعد آپ بریک لیتے ہیں تھوڑا اس ٹائم پہ آپ اس کا استعمال کر لیں بعد میں تھوڑا پی لیں اور ڈاکٹر زینب اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اگر نیوٹریشنس ایکسر لوگوں کو ڈائٹ پلانس دے دیے جاتے ہیں نیوٹریشنسٹوں کو بتا دیتے ہیں لیکن جو آج شکل کی جنریشن ہے شاید تکھ ملنگا کا ان کو پتا ہی نہ ہو کہ انگریزی میں کیا نام ہے تو اگر وہ بھی آپ بتا دیں تکھ ملنگا کو usually ملایا جاتا ہے چیا سیڈ سے لیکن چیا سیڈ اور تکھ ملنگا دونوں ڈفرنٹ ہیں چیا سیڈز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں تکھ میں دودی ٹھیک ہے اور جو تکھ ملنگا ہے یہ بیزل سیڈز ہوتے ہیں بیزل سیڈز جو ہیں اچھا دونوں کی افادیت وہ کائنڈ آف سیم ہے لیکن ڈفرنس ہے میجر ڈفرنس آتا ہے ان کی پرائسز میں افورڈبلیٹی میں تکھ ملنگا پاکستان میں بنتا ہے اچھا میں سستہ مل جاتا ہے چیا سیڈز زرہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں جو گون کتیرہ ہے اس کے لئے کہتے ہیں یہ طرح موٹا کرتا ہے لوگ اس میں جسے اس کو پیتے نہیں ہیں تو یہ تاثر ٹھیک ہے اگر اچھا گون کتیرے کو جب لوگ پیتے ہیں تو اس میں دودھ گون کتیرہ اور شہد کا استعمال کرتے ہیں جب گون کتیرہ شہد اور دودھ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو وہ فیٹنگ ہو جاتی ہے اچھا اس لئے یہ موٹا کرتے ہیں ورنہ ایس سچ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا جو گون کتیرے کو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہلوہ جاتھ پنجیریوں میں استعمال کرتے ہیں جہاں جہاں زیادہ کرتے ہیں تو وہ پھر موٹا تو کریں گی دیکھیں گون کتیرے کا قصور نہیں ہے وہ جو آپ نے چینی اور وہ چیزیں ڈالی ہیں وہ موٹا ہے یعنی اگر جس طرح تخملنگا پانی میں ملا کر پیا تھا اگر اسی طرح پانی کے ساتھ ہی گون کتیرہ پیا جائے تو یہ موٹا نہیں کرتا اچھا ہاں پھر موٹا نہیں کرتا نہیں کرتا اچھا اور اس کو کیا ہم یوگرٹ بغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں فروٹس جس طرح بچوں کو مائیں اکثر دیتی ہیں کٹ کر کے یوگرٹ میں مکس کر کے تو اس میں ہم یہ چیا سیٹ اٹ کر سکتے ہیں اچھا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اگر ہم عادت ڈالیں ان چیزوں کے نیچر کے قریب رہنے کی تو وہ بڑے ہو کر بھی ان سے دور نہیں جاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دے ون سے فرس رمضان سے جو باتیں کر رہے ہیں ہم یہ بھی بتاتے ہیں سکن بھی اچھی کرتا ہے آپ کو اس بیماری سے بچاتا ہے لیکن ہم ان بیماریوں سے کیوں نہیں بچتے دیکھیں ہمارے اردگی دگھر ہم دیکھیں ہم کھا بھی رہے ہیں لیکن بچ پھر نہیں رہے کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا استعمال ہی ٹھیک نہیں کرتے ہیں ہم جا کے چیزوں کا استعمال تب کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم آخری سٹیج سے گزر چکے ہوتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں ایدر وائز ہم اس کا اپنی ڈائیٹ میں ایڈ نہیں کرتے اس لئے بچوں کو بڑی چھوٹی انٹریڈیوز کرائیں تاکہ وہ بھی استعمال کریں بچے پیتے نہیں ہیں تخملنگا وہ پینے سے گھبراتے ہیں بچوں کو ہم بھی بچپن میں نہیں پیتے بڑے ہو کر پینے لگے سب کا شاید ایسے ہی ہوتا ہے بلکل بلکل میرا خود ایسے تھا میں بچپن میں نہیں پیتی تھی اب تو ایک یہ روز کا شیڈیول ہوگی اچھا ہمارے گھر میں تو یہ بچپن سے استعمال کیا جاتا تھا مشروبات میں بھی ان گھڑکا شربت اور پتہ نہیں کون کون سے اممہ شربت بناتی تھی تو اس میں اس کا ریگلر استعمال کیا شربت میں بہت ڈالا ہے اچھا دکٹر زینب یہ بتائیے کیا ہم ایسے بھی ہو سکتے کہ ہم ایک ٹی سپون جو ہے پانی میں بھگوئے بغیر نہار موٹ کے ہم یہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں would it work the same way یا اس کو پہلے پانی میں بھگو کے رکھنا ضروری ہے اچھا دونوں طرح سے researches آتی ہیں ایک research یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مو میں رکھیں اس کے بیج پانی میں بھگوئے بغیر اور ان کو پی لیں تو یہ آپ کے پیٹ میں جا کے جب پھولتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ دیر کے لیے feeling of fullness دیتے ہیں اور اس کی افادیت زیادہ ہے دوسری research یہ کہتی ہے کہ جب آپ اس کو باہر پھولاتے ہیں تو یہ باہر والا پانی absorb کرتا ہے اس لیے باہر اس کو بھی گولیں اور پھر اس کو پیئیں تو یہ آہستہ آہستہ جو اس کے sack ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے رہتے ہیں اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگنے دیتے اور آپ کی پیاس بھی بچاتے ہیں افادیت دونوں کی قدرے سیم ہیں صرف یہ ایک پانی کی absorption body میں جا کے نہیں ہوتی باہر ہو جائے کئی لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہتے ہیں یہ باب ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کھانا ہے ملا کے کھانا ہے اس کو اس کے چیز ساتھ کھانا چاہیے اس کو اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں بلکل بہت سارے لوگوں میں یہ آتی ہے چیز کے چیزیں مکس کر دینے سے ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں اگر ہم بہت زیادہ ملائیں تو ظاہر ہے ہوگا لیکن ایک دو ملا لی جائیں تو ایسا تو یہ جو پنجیری ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں کیا جب اس میں ملاتے ہیں تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے جب ہم پنجیری بناتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا ہم اس میں چار مغز بھی ڈالتے ہیں ہم اس میں درائی فروٹس تکریبا سارے ڈالتے ہیں دال ڈالتی ہے بیسن ڈال رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں افادیت دیتی ہے لیکن اس کی بھی قانٹیٹی قانٹیٹی تھوڑی تھوڑی آرہی ہوتی اور ہم میکسیمم ایک دن میں ایک یا دو اس کے پیسے جو ہم وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں صحیح بالکل صحیح